سوال نمبر ایک دنیا میں ایک گھنٹے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں دوستو ایک رپورٹ کے انصار دنیا میں ہر سال تیرہ لاکھ لوگ درگٹنا کا شکار ہوتے ہیں یعنی کی روزانہ قریبن تین ہزار سات سو لوگ مرتے ہیں بھارت میں قریبن چار سو لوگ درگٹنا کا شکار ہوتے ہیں سوال نمبر دو اپنے دماغ میں سے چھپکلی کا در کیسے دور کریں دوستو چھپکلی ایک شانت جیو ہے گھر میں پائی جانے والی چھپکلی زہریلی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ منوشیوں پر حملہ کرتی ہے چھپکلیاں گھر میں موجود کیڑے مچھر آدھی کا صفائیہ کرتی ہیں اور چھپکلیاں جان بوجھ کر کبھی آپ پر حملہ نہیں کرتی اسے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوال نمبر تین مانو شریر میں سب سے زیادہ ہڈیاں کہاں ہوتی ہیں دوستو ہیومن باڈی میں دوستو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ ستائیس ہڈیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں اور پیر میں چھپیس ہڈیاں ہوتی ہیں دونوں ہاتھ اور پیروں کو ملا کر کل ایک سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں سوال نمبر چار دنیا میں سب سے زیادہ بدبودار وستوئے کون سی ہیں دوستو ویگیانیگوں کے انصار سب سے زیادہ بدبودار وستوئے یورینس گرہ جہاں ہائیڈروجن سلفائٹ کی ماترہ دیکھ ہوتی ہے پراشین لوگوں کے ملموتر میں جانوروں کا سڑا گلہ ماس انڈونیشیا کا سٹنکنگ کپ لیلی فول بھی بدبودار ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کیا ہم گھر میں سویمنگ پول بنا سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کی خود کی جگہ ہے تو وارٹر فیلٹریشن سسٹم کے ساتھ سویمنگ پول بنانے کے لیے کم سے کم تین لاکھ کا خرچہ ہوگا سوال نمبر چھے منوشی کبھی کون سی چیز نہیں کر سکتا دوستو منوشی کبھی اپنا گلہ دبا کر خود کو مار نہیں سکتا پکشیوں کی طرح اوڑے نہیں سکتا منوشی اپنا بھوت کال نہیں بدل سکتا آنکھیں کھول کر چھیک نہیں سکتا منوشی کبھی امر نہیں ہو سکتا اور اپنی پتنی کا سبھاؤ بھی نہیں بدل سکتا سوال نمبر سات مچھروں کو گھر سے کیسے بھگائیں دوستو مچھروں کو بھگانے کے لیے کمرے میں کپور جلائیں اور دس منٹ کے لیے کھڑ کی دروازے بن کر دیں لیسون کی تیز گند سے بھی مچھر کو دور رکھ سکتے ہیں اجوائن اور شرسوں کا تیل نیم کا تیل آدھی بھی مچھروں کو دور رکھتا ہے دوستو روڈی شو کے اوڈیشن اوکٹوبر سے نویمبر میں مکھے روپ سے پانچ شہروں جیسے چندی لیے جاتے ہیں جہاں آپ کو اوڈیشن فارم بھرنا ہوگا جس کے بعد آپ کا گروپ ڈسکرشن راؤنڈ ہوگا گروپ ڈسکرشن اور لکت فارم کے آدھار پر آپ کا پرسنیلٹی انٹرویو ہوگا سوال نمبر نو کس دیش میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے دوستو ایک اتیلین کے انوصار چین سب سے زیادہ بھائیمان اور جھوٹا دیش ہے جو اپنی ہی دیش کے ناغرکوں سے سچائی چھپاتا ہے اس لیے چین نے گوگل، فیس بوک، یوٹیوب آدھی سوشیل ایپ کو بند کیا ہوا ہے سوال نمبر دس پرتوی سے بینا ٹیلسکوپ کے دوسرے گوہو کو کیسے دیکھیں دوستو شور منڈل کے پانچ گرہ بینا ٹیلسکوپ کے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے لیے سوریو دائے کے ایک گھنٹے پہلے کسی سٹار گیٹنگ سپورٹ پر پہنچنا ہوگا ایسا ستان چنے جہاں سے شدیچ سپاشٹ ہو بودھ گرہ اترپورو میں دکھائی دے گا اور شکر گرہ جون مہینے کے علاوہ سبی مہینوں میں دیکھا جا سکتا ہے سوال نمبر گیارہ آسمان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہیں دوستو پرتوی کا واتا ورن پانچ بھاگوں میں باٹا ہوا ہے اگر آپ آسمان کا عورت نیلا دیکھنا سمجھتے ہیں تو نیلا پن اوزون کی آئنوزیشن کی کارن دیکھتا ہے جو پرتوی سے پچاس کلومیٹر دور ہے ویسے آسمان کی چوڑائی اننت ہے سوال نمبر بارہ اگر ہم بینا کپڑے کی برف میں جائیں تو کتنی دیر زندہ رہیں گے دوستو اگر تاپ مان مائنس میں ہو تو ایک سامانی انسان بینا کپڑوں کے دس منٹ بھی کھڑا نہیں رہ پائے گا آدھے گھنٹے میں ہی اس کی مرتی ہو جائے گی لیکن بہت سے لوگ برف کی ٹھنڈ کو سہن کر سکتے ہیں جیسے منسوڈا کے رہنے والی لوگ برف کی موسم کو انجوائی کرتے ہیں سوال نمبر تیرہ گھر کے اندر نیٹ سلو کیوں چلتا ہے دوستو نیٹ ورک انجینئر کے انسار گھر کے اندر نیٹ سلو ہونے کا کارن کنیکٹیویٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر سگنل چار یا پانچ ہے تو آپ کے گھر کے اندر کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی لیکن اگر دو یا ایک ہے تو نیٹ سلو ہی چلے گا دوستو شریر کے انیانگوں کی طرح ہوت بھی مہتوپون انگ ہے جسے گلابی اور سوستہ رکھنے کے لیے تماتر کے رلز میں گھی یا مکھن لگائیں ملائی میں حلدی ملا کر سونے سے پہلے لگائیں گلاب کی پنکھڑیاں شہد میں ملا کر لگائیں سوال نمبر پندرہ بھارتی ٹیم کی کفتان کا چین کیسے ہوتا ہے دوستو بھارتی ٹیم کی کفتان کا چین پرفارمنس کی ادھار پر ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی بیٹنگ بولنگ کرنے والا ہر کوئی کفتان بن سکتا ہے ایک کفتان میں ٹیم کو سنبھالنے کی شمطہ دباؤ میں بھی مہتوپور نرنے لینے اور اچھا پردرشن کرنے کی قابلیت آری ہونا چاہیے سوال نمبر سولہ دنیا میں کتنے سالوں بعد پانی ختم ہو جائے گا دوستو ایک رپورٹ کے انوسار دوزار چالیس تک پانی کی ماترہ کم ہو جائے گی جس سے ترکی دیش کی استانبول شہر میں چین کا بیجنگ بھارت کا بینگلورو برزیل کی راجدانی وہ آدھی شہروں میں پانی کی سمسیہ پیدا ہوں گی سوال نمبر سترہ سوئنگ پول میں اترنے سے پہلے شہر کیوں لیتے ہیں کیونکہ شریر پر لگائی گئی سنسکریم کوئی واری لوشن آدھی کلورین میں مل کر سکین کی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں اس کے علاوہ شریر اور بالوں میں موجود دھول پسینہ اور گندگی میں بھی سکین پرابلمز ہوتی ہیں شریر کے تاپمان کو پول کے پانی کے انوسار بنانے کے لیے بھی شہر لیا جاتا ہے سوال نمبر اٹھرہ بھارک کی سب سے پہلی میڈیکل کالیج کونسی ہے دوستو 1823 میں سب سے پہلی میڈیکل کالیج جواہر لال انسٹیٹیوٹ پونڈی چاری میں بنی تھی اس کے بعد 1835 میں کلکتہ میڈیکل کالیج کی ستھاپنا ہوئی تھی سوال نمبر انس ایموجی ٹکلے ہی کیوں ہوتے ہیں دوستو اس کا مکھیے کارن شروع سے ہی ایموجی کا گنجہ ہونا ہے بالوں دھولہ کوئی بھی مانو بھاونائے ویقتے نہیں ہوتی بینہ بالوں کی ایموجی بنانا بھی آسان ہوتا ہے اس سے سپیس بھی کم یوز ہوتی ہے بینہ بالوں کی ایموجی فنی لگتے ہیں ایموجی کی شروعات 1999 میں جپانیز آرٹسٹ شگی ٹکا خوریتا نے کی تھی سوال نمبر 20 کیا ہوای جہاز میں بھی ہون ہوتا ہے جی ہاں لیکن اس کا اپیوک پکشیوں کو ڈرانے یا دوسرے جہاز کو راستہ دینے کے لیے نہیں کیا جاتا ہوای جہاز میں دیے گئے ہون کا استعمال گراؤنڈ انجینئر اور سٹاف کے ساتھ سمپرکساد نے اور انہیں کسی خطری کا ساؤدھان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے سوال نمبر 21 کھانا کھانے کی ترند بعد پانی کیوں نہیں پینا چاہیے دوستو ترند پانی پینے سے گیس اور ایسی ڈی ڈی جیسے سمجھ سے آئیں ہوتی ہیں کھانے میں موجود پروٹین اور انیپوشت تتوہ کے لیے آسشوشن ہوتا ہے جس کے لیے سمجھ نہیں ملتا جو بھی آپ کھاتے ہیں سوال نمبر 22 پچکے گالوں کو کیسے فلائیں یا موٹا کریں گال کو فلانے کے لیے فیشل یوگا کریں بلو بلون یعنی کی آپ کے موہ سے گھبارہ فلائیں جیتون کا تیل اور ایلو ویرا لگائیں سوال نمبر 23 ورک آؤٹ کرنے کا صحیح سمجھ کیا ہے دوستو ویائیام کرنے کا سب سے اچھا سمجھ پراتکال ہوتا ہے لیکن آج کھر بھاگ دور بھری زندگی میں جن جانے کا سمجھ نہیں نکلتا صبح کی تلنا میں منوشے شام کو اچھا پردرشن کرتا ہے ایکسسائز کرنے کا صحیح سمجھ منوشے کی جیون سیلی پر نربھر کرتا ہے سوال نمبر 24 بھارت کے کس راجے میں کون سا کھانا کھایا جاتا ہے دوستو راجستان میں دال باتی چورما پیاس کچوری آدھی دلی میں چاٹ پراتی چھولے بھٹورے آدھی پنجاب میں مکہ کی روٹی سرسو کا ساہ دال مکھنی آدھی گجرات میں تھپلا دھوکلا کھانوی ہانوو آدھی مہاراشرہ میں شریکن تھالی بیٹ وڑا پاؤ مدک آدھی بہار میں لٹی چوکا ستتو انارس آدھی انیلیسٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویسے بھارت کے ہر راجے میں سبھی پرکار کے ویانجن سوال نمبر 25 اگر ہم انتروستر نہ پیرے تو کیا ہوگا دوستو اگر ہم انتروستر نہیں پیانتے ہیں تو گرمیوں میں پسینے کی کارن گرمی پردان کرتے ہیں انتروستر ہی شریر میں گھرشن ہونے سے بچاتے ہیں انتروستر پہننے سے آدم وشواس بڑھتا ہے دوستو اب تک کی سبھی ویڈیو کی لنک نیچے پین کمنٹ میں دی گئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیاواد جائے ہن